اوزباللہ من الشیطان الزئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِنْ وَهُوَا خَيْرُ مُعِيم گفتگا ہماری جو ہیں وہ اس حوال سے چل رہی تھی کہ مزاج اور تربیت کی بنیاد پہ جو اخلاق پہ اثر ہوتا ہے آیا وہ اثر ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ انسان کے اندر پائے جانے والے اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اگر ایک شخص جو ہے اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی راسک ہو گئی ہے تو آیا وہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا اگر ایک آدمی کسی اخلاقی اچھائی پہاصر کر چکا ہے تو کیا اسے پھر بے فکر ہو جانا ہے کہ ابھی یہ اچھا ہے کبھی ختم نہیں ہو گئی یا یہ اچھا ہے جا سکتی ہے واپس وہ برا بن سکتا ہے تو اس کے سلسے میں تین نظر یہ تھے کہ جس کا ہمارے سے کچھ گفتکو جو ہے پیچھ سے درس میں آ چکی تھی کہ ایک گروہ تو ان علماء کا ہے جن کی تعداد کم ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ اخلاق تبدیل نہیں ہو سکتے جو راسک ہو گئے اس کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی اگر اچھا بن گیا تو اچھا ہی رہے گا برا بن گیا تو برا ہی رہے گا دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں سارے کے سارے چاہے راسک ہو گئے ہو چاہے راسک نہ ہوئے ہو چاہے وہ فطری ہو چاہے غیر فطری ہو وہ تیشرا گروہ جو ہے وہ ان علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ سارے اخلاق تو تبدیل نہیں ہو سکتے اور بتا اکثر اخلاق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں تو مسلم جو ہے وہ اس آخری وارے نظریے کے قائد ہیں مگر اس آخری وارے نظریے میں بھی اکثر اخلاق یعنی آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 99 فصد اخلاق کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ قابل تبدیل اور تبدیل ہیں سوائے یہ کہ بعض وہ اخلاقی صفات کے جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی احکام نہیں آئے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلی واقع نہ ہو مگر شریعت نے جہاں جہاں حکم لگایا ہے کہ فنا چیز واجب ہے فنا حرام ہے فنا مکلوے فنا مستعب ہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں تو پیدائیسی جھوٹا ہوں جھوٹ کی عادت اتنی ہو گئے کہ میں جھوٹ چھوڑی نہیں سکتا ہوں اب شریعت کہتی رہے تو یہ نہیں ہے شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم پر عمل کرنا انسان کے بس میں ہے اگر یہ مان دیا جائے کہ اخلاق میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر شریعت کانا بیکار ہو جائے گا اسے کہ اگر انسان اپنے میں چینجنگ رائی نہیں سکتا تو شریعت کے اکام کا فائدہ اصد نہیں ہوگا تو اسی بات کے لئے مصنف نے اشارہ کیا ہے اور پھر جو ہے بعض اقوال کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات کے تب بھی متوجہ کرتے ہیں کہ جب ہم تربیت کے محرے پہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اوصاف حسنا سے آراستہ کرنا ہوتا ہے اور اوصاف رضیرہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوتا ہے تو طریقہ کیا اپنانا ہوتا ہے مگر پہلے یہ بحث ختم ہو جائے تو دیکھیں عبارت صفحہ نمبر 39 کے اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِنْ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينَ فَرْحَقُّ الْقَوْرَ بِالْتَفْصِیرِ کہ صحیح نظریہ ہے وہ تفسیر والا ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد ہی انسان میں تبدیل واقع ہوتی ہے یعنی قبول عباز الاخضاء کے بل اکثر ہے بِالنشبتِ اِذَرَ اَكْسَر اَتْتَبْدِرُ وَلْحِصِّ وَرْعَيْعَانَ اس لیے کہ نہ فقط بعض اخلاق بلکہ اکثر اخلاق ایسے ہیں کہ جو تبدیل اور تبدیل کو قبول کر سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ ہم خود ہی کرتے ہیں کئی لوگ ہمارے سامنے ایسے ہوں گے کہ جو کسی زمانے بہت اچھے تھے آج برے بن گئے کسی زمانے بہت برے تھے آج اچھے ہو گئے اس کا مطلب یہ تبدیلی واقع ہو سکتی ہیں دوسری دلیر یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کے اخلاق چاہیے نہیں ہو سکتے تو پھر شریعتوں کا آنا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا کہ اس لیے کہ اگر اخلاق تبدیل نہیں ہو سکتے تو جتنے قوائد و ضوابط بنایا جاتے ہیں یا جتنی شریعتیں آتی ہیں وہ بیکاری ہو جائے گی اس لیے کہ انسان کہتا ہے کہ میری عادت یہ سنگنہ توڑنے کی تو میں سنگنہ پر روک ہی نہیں سکتا ہوں تو اس سنگنہ پر روکنے کا قانون بیکار ہو جائے گا اس لیے انسان کے میری عادت یہ جھوٹ بونے کی میں سچ بوری نہیں سکتا ہوں تو پھر شریعت کیسے کہا کہ جھوٹ بوننا حرام ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے وہ تیسری دریز دے رہے ہیں مصنف کے ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی ہم بعض تبدیلیاں کریں اور بعض چیزوں کے پریکٹس کروائیں تو اس کے عادت تبدیل ہو جاتی ہیں ایک وحشی جانور ہے اس کو مزائے اور پرورش کریں اور خیال رکھیں تو باردو بن جاتا ہے ایک گھوڑا کے جو مثلا کسی کو سوار ہونے نہیں دے رہا ہوتا ہے جو بھی اس کو سوار ہوتا اس کو گرا دیتا ہے اگر اس کے ہم پرورش کریں اس کا خیال رکھیں اس کو تعدیب کریں تو وہی فرمابادار بن جاتا ہے وہی جو ہے وہ سواری کے لیے اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بس سواری کریں تو جب جانور میں یہ چیز ممکن ہے تو انسان میں کیوں ممکن نہیں ہے تو بلکہ جو ہے اقضاء کے تبدیل ہو سکتے ہیں پہلی دری حص و ایان کہ ہم خود محسوس کرتے دیکھتے ہیں اچھے رکھ بورے بن جاتے ہیں بورے اچھے ہو جاتے ہیں اس کو تبدیل ہوئی اگر نہیں ہوتی تو مسنجھ جو ہے وہ یہ ہمارا مشاہدہ کر رہت ہوتا ہے دوسری دری شریعت تو کہانا بیکار ہو جاتا ہے تیسری دری یہ کہ خود ہم جانور میں ہو سکتا ہیں جس کے لیے اقض نہیں ہے تو انسان میں بلکہ عوضہ اس کا امکان موجود ہیں ورے امکان تقیر خود و کر بہائے میں اسے کہ یہ ممکن ہے کہ جانوروں کے اقضاء چینج ہو کہ اسی انتقر سیدو منہ تباہشے ارن ان سے ور فرسو منہ جمعہے ارن ان کی آدے ور قلب و منہ حراشتے ارن تعدب یہ ساری وہی مسار جو بھی ہم نے خارج میں مرد آئی تو فکائی فضائی ممکنو فی حق انسان جب جانور میں یہ تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر انسان کے حق میں کیسے ممکن نہیں ہے تو اوزی میں مسئلہ آتا ہے کہ جہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا جانور کے جس کو انسانی پاکہ نہ کھانے کے عادت ہو گئی ہو تو اس کا استبرہ کروائی جاتا ہے یعنی اس کی وہ عادت چھوڑوائی جاتی ہے تو اگر عادت چھوڑوانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ بارا مسئلہ ہی نہیں آتا تو یہ مسئلہ کا آنا بتا رہا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی عادت چھوڑوائی آسکتی ہے تو انسان میں بتری کے اولا امکان ہے کہ عادت چھوڑوائی جائے اب ہم کہتے ہیں کہ بعض عادتیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوڑتی نہیں ہے بعض لوگوں میں کہ راق اس کے پر کوشش کی جائے مگر وہ اپنے عادت سے باز نہیں آتے ہیں جن کے لئے اس کے لئے مسائلہ دی جاتے کتے کی دونگ کی کہ وہ اس کو مثلا آپ مثلا دو گھنٹے بھی پکڑ کے رکھے جب تک پکڑ کے رکھا سیدھی ہے جب ہی چھوڑیں گے وہاں پہ ٹیڑی ٹیڑی ہو جائے گی تو کہتے یہ باز میں اگر ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے ہم کلی طور پر انکان نہیں کر سکتے کہ عادتیں تبدی نہیں ہو سکتی کچھ لوگوں میں نہ ہونا ان کی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اس کی اپنے مسائل جو ہے وہ خراب طور و طریقے کی وجہ سے اس کے لئے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کلی طور پر اگر عادتیں پڑی آئے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں کہتے ہیں کہ بعض اگر قبول نہیں کرتے تو بعض دوسرے قبول کر پاتے ہیں کہتے ہیں مشاہدتیں وہ تجربتیں اسے کہ مشاہدہ اور تجربہ اس کا موجود ہیں اچھا بعض چیزیں مثلا جو ہے وہ ایسی ہے جس میں بساگوں دیکھتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق جو ہے وہ شریع احکام سے نہیں ہے مثلا کوئی شخص جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں یا بھلکنا ہے مثلا نسیان ہے اسے اور وہ عادت نہیں جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق شریع احکام سے نہیں ہے اس سے ہم ان کو جو ہے اس سے مزا نہیں سکتے ہیں کہ تو حاضر بعض امی مزا یکنو تعلق کی تکریفیں کہ بعض یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ یہ شریع احکام کا تعلق ہی نہیں ہے کر اقراء کی متعلق تبیر قوت اقریتیں جیسے وہ احکام کے جن کا تعلق قوت اقریہ سے ہیں مثلا مثلا زقائے و حفظ و حسن تاکر وغیرہ جیسے بعض افراد ذہین ہوتے ہیں بعض میں حافظہ زیادہ ہوتا ہے بعض میں تاکر کی قوت زیادہ ہوتی ہے کہ جو بات بتائی جائے فاؤن سمجھ جاتے ہیں یا اس کے لئے اور چیزیں تو مگر اس کا تعلق ہے احکام شریع سے نہیں ہے کہ مثلا ذہین افراد کے اوپر دو رمازے زیادہ واجب ہوں کم ذہین لوگوں کے اوپر دو کم واجب ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اسی ہے ان چیزوں کی کمی و زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر کہ و تصفہ ہو یعطی اخترافر اشخاصے و اقراق فی ازارت و اتصاف بزد بر امکانے و تأسر و سخورت و تأسر و تأسر و رفع برتے یہ جو اخترافت پائی جاتے ہیں باز میں باز قوت زیادہ ہوتی ہے باز میں دیگر باز قوت زیادہ ہوتی ہے تو یہ تو انسان کے مختلف ہونے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے ایسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دو آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں دو آدمی کے اخلاق بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں مگر اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تبدر واقع نہیں ہوسکتا اس سے اگر آپ جستو جو تحقیق کرنے نکلے تو پوری عالم میں آپ کو دو ایسے آدمی نہیں ملیں گے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے ہر رحاظ سے متشابہ ہوں کمالات اجے تو اس نے متماثرین فی صورت اسے دو آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ صورت کے اعتبار سے متماثر ہوں کہ ہر اعتبار سے ہممثل ہو اسے اعتبار اخلاق میں چیز نہیں ملتی ہے وقارہ ارستہ تعدیس ایک یونانی فلسفی کے قول کو یہاں میں نکل کر رہے ہیں کہ جو بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں انسان سے کہ یوں کے نو سیرورت الاشرار اخیارن بتعدیبے کہ برے آدمی جو ہیں وہ اچھے بن سکتے ہیں اگر وہ مسلسل پریکٹیس کریں اس برائے کو چھوڑنے کی اور بتا یہ قانون کلزی نہیں ہے کہ فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَسَّرُنْ فِي بَعْزِهِمْ بِزَوَارِهِ وَفِي بَعْزِهِمْ بِتَقْرِهِ وَرُبَّمَا لَمْ يُؤَسِّرْ أَسْزَا کہتا ہے افراد کی تین قسمیں ہیں جب آپ اس کو تعدیب کریں گے جب اس کو عدب سکھائیں گے جب اخلاق سکھائیں گے تو افراد کی تین قسمیں سامنے آئے گی بعض ایسے ہوں گے کہ جو جلدی سدھا جائیں گے بعض ایسے ہوں گے جو کافی دیر سے سدھ رہیں گے بعض ایسے جو اثر نہیں سدھ رہیں گے تو یہ تینوں قسم افراد کی جو ہے وہ پائیں جائے گی مگر اثر حکم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی بھی عادت یا کوئی بھی اخلاقی خرابی ایسی نہیں ہے کہ جس کو انسان سدھانا چاہے تو سدھانا سکے اچھا اب یہ تبدیلی جو دانی ہے تغیل دانا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سرے سے باگ کے انسان دوسرے سرے پہ بیڑی ہے کہ ایک شخص کو مثلا یہ بہت زیرا غصہ آتا ہے ہم کہہ کہ اس کی عادت چھوڑنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عادت منا ہے کہ کبھی غصہ کرے ہی نہیں وہ تو افراد و تفریض ہوگی کہ ایک برائے سے نکل کے دوسری برائے میں اپتدہ ہوگا تو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام وسط پہ آنا ہے درمیانی نکتے پہ آکے اسے رکھنا ہے افراد و تفریض کا شکار نہیں ہونا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک سرے سے پاک کے جو انسان دوسرے سرے پہ بیڑی جائے اس کے لئے بعض مصاربی مسلمیں دیئے ہیں کہ سم و مرادوں میں تغییر لیسہ رفع الغزب والشہوت مصن کہ تغیر اور تغییر یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے غزب کو برکو ختم ہی کر دے اپنی خواہش کو برکو ختم ہی کر دے کہ فائن نظار کہ محال یہ محال ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو ہے قوت غزبیہ کو مقام طور پر ختم کر دے یا قوت شہویہ کو مقام طور پر ختم کر دے یہ تو ان لوگ حاضر بھی دیکھ سکتے ہوں کہ جنہوں نے رہبانیت کے دعوے کیے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کے عبادت کرنے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ گئے مگر وہاں پہ بھی اپنی خواہشات کو دبانی سکے اور جب صحیح راستہ نہیں مجھا تو وہ غلط راستے کی اوپر چڑے گئے جو قلیصہ ہو کے واقعات ہوتے ہیں یا دوسرے مثلا جو ہے وہ مقامات پر واقعات ہوتے ہیں اس کا نتیہ یہی ہے کہ جس خواہش کو دبانا ممکن ہی نہیں ہے اس کو دبانا ہی کوشش کی تو جیسے پانی کا اگر راستہ ایک جگہ سے بند کیا یا دوسری جگہ سے نکلے گا تو خواہشات ختم نہیں ہوتی اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ اثر یہ ہے کہ قوت غضبیہ کو مار نہیں دینا ہے انسان بزدر بن کے میٹھ جائے گا ابھی غصہ ہی آئے گا نہیں قوت شبیہ کو اور غضبیہ و احمیہ کو اپنے کابو میں کرنا ہے کہ فائن نظار کا محاض اسے کی تو ناممکن ہے کہ اسے کہ پروڑگار عالم نے ان کو خامکہ خلط نہیں کیا ہے یہ قوتیں جو ہیں وہ انسان کی حیات کے اندر فائدہ پہنچانے کے لئے ہیں اسے کہ اگر انسان میں قوت غضبیہ ہوئی نہیں تو انسان جو ہیں وہ کبھی اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے آمار ہی نہیں ہوگا کبھی وہ اپنے سامنے آنے والے ضرر کو دور کرنا چاہے گا ہی نہیں یا قوت شہویہ اگر انسان کے پاس ہو ہی نہیں تو کبھی اسے کھانے میں فائش ہی نہیں ہوگی یا کبھی یہ نسل بڑھانے کا جذبہ ہی بیدا نہیں ہوگا کہ کہ اگر قوت غضبیہ منکتے ہو جائے انسان سے مقمت پر منکتے ختم برکل زیروہ پہ آجائے قوت غضبیہ تو پھر جو ہیں انسان اپنے نفس سے دفعانی کر سکے کہ اس چیز کا جو اسے ہلاک کرنے واضی ہیں یا اسے عذیت پہنچانے واضی ہیں اب وہ دیکھے کہ کوئی جیسے کاٹ رہے ہوگا ہے کاٹنے تو قوت غضبیہ ختم ہوگی کہ اسے گسر آئے اس کو ہٹائے یا کوئی چیز تقریب پہنچا رہی ہے وہ پہنچانے لے گا اس کو اسے کہ قوت غضبیہ سبب بندی کے انسان جو اپنا دفع کرتا ہے اور جہاد جو کفار سے کیا جارہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اسے کہ جہاد جب انسان کرتا ہے تو اس کی بنیاد قوت غضبیہ کے تحت پیدا ہونے والا جذبہ ہوتا ہے اگر کھانے کی خواہشی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہ گی اسے کہ زندگی کی باقا جو ہے وہ خوراک کے اوپر ہیں اور اگر جنسی خواہش ختم ہو جائے تو پھر نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو مقصد جو ہے خواہشات کو ختم کرنا نہیں ہے بل ار مرادو ردو ہما انہی افراد و تفریط ادھر وسط بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان خواہشات کو ان قوتوں کو چاہے قوت غضبیہ ہو وہمیہ ہو شہویہ ہو ان کو افراد و تفریط سے بچا کے وسط پیدانا ہے کہ نہ ادھر جھکے انسان نہ ادھر جھکے بلکہ درمیانی نکتے پہ آ جائے کہ مثلا قوت شہویہ کے خواہش کے تحت کھانا کھائے مگر یہ دیکھیں کہ ہزار ہیں تو کھائے حرام ہے تو نہ کھائے قوت غضبیہ کی بنیاد پہ جو اپنا دفاع کریں مگر دفاع کرنے میں وہ ورہ کام کریں کہ جو ہزار ہو وہ ورہ کام نہ کریں کہ جو حرام ہو یعنی وسط پہ جو ہے اس چیز کو زیادہ ہیں تو فرمترو وہ فی صیفت غضب خضوغ النفس یعنی جبنے و تحورے ور اتسابو بے حسنی حمیت بے حسنی حمیت تو مقصد قوت غضبیہ سے یہ ہے کہ انسان جو ہیں اپنے آپ کو تفریر سے بچائے قوت غضبیہ کے تفریر کیا ہے جبن تحور انسان درپوک ہو جائے بزدر ہو جائے جس پہ بعد پہ غصہ آنا چاہیے اس پہ بھی نہ آئے اس سے بچائے وہ اتصاف پہ حصی رہمیت اور خودداری منظر پہ دے آپ نے آپ کو جس منظر پہ اسے ہونا چاہیے وہاں آ جائے یہ نہ ہو کہ بعد بات پہ غصہ کر رہا ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی بھی بات پہ غصہ نہ آ رہا ہو برکہ جہاں پہ غصہ آنا چاہیے وہاں پہ آئے اب غصہ کے اظہار کا مرحل آتا ہے تو غصہ کے اظہار کے وقت وہ دیکھے کہ کیا شریعت نے اجازت دی ہے کیا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ مقامِ وسط ہوگا اگر وہ شریعت کے دائرے سے نکر کے افراد و تفرید کا شکار ہوا تو وسط سے جو وہ ہٹ جائے گا اب کیسے بتا جائے ہمیں کہ قوتِ غزبیہ کا وسط کیا ہے کہ تو کہ اس چیز کو کرے گے جو شرعن و اقرن صحیح ہو تو وسط حاصل ہو جائے گا اس سے اور اگر شرعن اور اقرن سے ہٹ جائے گا کہتے اور اگر اس کا ادم ہو یعنی شریع اور اقری حدو سے وہ باہر نکر جائے گا تو پھر وہ وسط سے ہٹ جائے گا پھر وہ افراد اور تفرید کا شکار ہو جائے گا یہی ہر خواہشواری صفت کے اندر ہے کہ انسان میں جو خواہش پیدا ہو تو اب اس کو جب وہ خواہش پوری کرنے کا مرد آئے تو وہ ہزار اور حرام کا خیال کریں ہزار ذریع سے پوری کریں ہرام ذریع سے اپنا آپ کو بچائیں تو یہ وسط ہوگا مگر اگر خواہش پوری کرنے کے مرحل پر ہزار اور حرام کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا مطبع افراد کا شکار ہو گیا یا خواہش ہی ختم کر دی اس نے تو وہ تفرید کا شکار ہو گیا اب اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آیا انسان جو ہے وہ کمار کے منظر پر پہنچنے کا اہل ہے یا نہیں ہے وہ کمار کے منظر پہ پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کھجور کی گھٹری اٹھائیں کتنئی چھوٹی سی گھٹری ہے اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے کھجور کے گھٹری جو ہے یہ کھجور کا درخت ہے یا نہیں ہے آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے یا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ بل فیر نہیں کہہ سکتے بل کوہ کہہ سکتے آپ خجور کی گھٹری کو اٹھا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بل فیر یہ خجور کا درخت نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکوہ یہ خجور کا درخت ہے کہتے ہیں یہی ہر ہماری صورتیار ہے کہ ہم کمار کے منظر پہ پہنچنا جائے تو پہنچ سکتے ہیں بلکوہ کہ قوت ہے کرنا کیا بڑھتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو اس خجور کی گھٹری کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں گے زمین پہ یہاں دبانا ہوگا مناسب مٹی دیکھ کے وہاں دبائیں گے پھر اس کا لحاظ کریں گے جو تربیت کے مراہر ہیں اس سے گزاریں گے تو یہی جو گھٹری ہیں کچھ ساروں کے بعد ایک درخت بنا ہوا ہوگا کہتے ہیں یہی جو ہے نفس کی کیفیت ہے کہ جس ماہور میں اس کو رکھنا ہوگا وہاں رکھیں گے جو چیزیں اسے چاہیے وہ فرام کریں گے جن چیزوں سے اس کو بچانا ہوگا اس کو بچائیں گے تو یہی جو ہے کمار کے منظر پہ پہنچ جائے گا تو برکوہ جو ہے ہر آدمی یہ سرائط رکھتا ہے کہ کمار کے منظر تک پہنچ سکے تو انسان دیکھتا ہے کہ اپنے آپ میں کمار کے قوت ہیں ایک مررے سے دوسرے مررے پہ ایک کمار سے دوسرے کمار کے دور وہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ ممکن ہے اس کے لئے اربطہ اذا کانا رہو شرطن یا طبیتو بے اختیار عبدے وہ اس کے شرط ہیں اور وہ یہ کہ عبد ان باتوں کا رحاظ رکھے کہ جو باتیں اسے کمار تک رہ جاتی ہیں کہ کمار انن نوار تا یمکنو ان تسیرا نخرن بتربیتے کہ جس طرح سے ایک گھٹری کے لئے ممکن ہے کہ وہ درک بن جائے خجور کا اربطہ بتربیتے تربیت کے ذریعے سے کیونکہ تنہیں وجود قوتی نخریتیں فیئے ہیں اس گھٹری کے اندر جو معمولی سی ہے اس کے اندر یہ سرائیت ہے برکوہ سرائیت ہے کہ یہ خجور کا درک بن سکے مگر یہ برکوہ کے منزل سے نکل کے برفیر کے منزل پر کب پہنچے گی یہ گھٹری کہ تو وہ توقفہ فیریتو ہا اور اشرط تربیتے اربی یدیر عبدے مگر اس کا برفیر خجور کا درک بننا یہ اس باقے موقف ہے کہ بندے کے ہاتھ سے اس کی تربیت ہو کہ انسان اس گھٹری کو اٹھا کے پھینک نہ دے برکہ اس کو جس مقام پہ رکھنا ہے وہاں پہ رکھے جن چیزوں کو مہیا کرنا چاہیے اس کو مہیا کرے جن چیزوں کو دور کرنا چاہیے وہ دور کرے تو پھر خود بخود ہی جو ہے وہ درک بن جائے گی آپ نے کہا گھٹری اور انسان کی حصہ لے گیا بندہ جیسا بہتا ہے تو گھٹری تو اسے رکھتے تھے جو اسے چاہیے اسے بیتے ہیں وہ بن جاتا ہے جب انسان تو اس گھنگ میں رہتا ہے اور گھنگ کافی ڈیفرنٹ کرتی ہے اس کی نظر نیچر میں اس میں کافی ڈیفرنٹ نہیں ہو جائے گھٹری اور انسان نہیں نہیں گھٹری کو کوئی آپ اس زمین میں ڈالیں گے جہاں پہ درک بننے کا چانس ہے اس کا تو انسان اگر کمار چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس ماہول میں رکھے گا کہ جہاں وہ کمار کی منظر پہنچ سکتا ہے اب گھٹری کو بھی آپ کسی پہاڑ میں مثلا پہاڑ کھوڑ کے پتھر کے بیچ پہ رکھ دیں گے تو زیادہ پہتے ہیں وہاں وہ درک نہیں بن سکتی جیسا انسان اپنے آپ کو بالکل جو ہے بے حیاء لوگوں کے ماہول میں رکھے گا گناہگاروں کے ماہول میں رکھے گا پسیدھی بات ہے وہ کمار کی منظر پہ نہیں پہنچے گا تو جیسے اس کو زمین اسی کے مطابق دینی پڑے گی ہمیں بھی اسی ماہول میں رہنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہم آگے بڑھ سکے کبھی ہمیں تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بہت سے لوگ جن بڑے ماہول میں رہتے تھے لیکن بعد میں جا کے جیسے عظیم شخصیات بن گئی وہ استثنائی صورتیار ہوتی ہے اس میں بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات پہاڑ سے درک نکل آتا ہے مگر عام تو بھی نہیں نکلتا وہ تو استثنائی صورتیار درک تو بھی نظر آتی ہے بعض اوقات سہرہ میں درک نکلے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں استثنائی صورت ہو سکتی ہے مگر اس میں بھی اگر ہم تحقیق کرے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بورے ماہوں میں رہ کے بھی وہ اچھا بنا اسے کائنات کا پورا نظام وہ اسبابوں ادھر کے اوپر ہیں جب تک سبب فرام نہ ہو مسبب وجود میں نہیں آتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں سبب معلوم ہوتا ہے کبھی سبب معلوم نہیں ہوتا ہے اس برے ماہور میں مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا وہ سبب ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آیا گا کہ یہ سبب کہیں اور پہ بھی ہوتا تب بھی یہ اچھا ہو جاتا تو کہتے جس طرح سے یہ گھٹری بندے کی تربیت کے ذریعے سے درک بن سکتی ہے کہتے فکزارک یمکنو تعدید و قوت غزب و شہوت بی ریاضت اور مجاہدت کہتے اسی طرح سے قوت شہویہ اور قوت غزبیہ کو بھی ریاست اور مجاہدہ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی قوت وہمیہ کو بھی کیا جا سکتا ہے یعنی تینوں اکریہ کے تابعے آ سکتی ہیں قوت وہمیہ غزبیہ اور شہویہ اور جب تابعے ہوگی تب ہی انسان جو کمار کے در بڑھنا شروع کرے گا جب تک قوت اکریہ ان کے تابعے ہوگی تب تک انسان جو ہے وہ پیچھے ہی چڑھا جائے گا نہیں قوت وہمیہ میں یہ ہے کہ وہم اچھے بھی آتے بڑے بھی آتے ہیں جہاں گمان نہیں کرنا چاہیے وہاں گمان کر رہا ہوتا ہے بد گمان جس کو کہتے ہیں بد گمانی اور جہاں گمان کرنا چاہیے وہاں کر رہا ہے وہاں اچھا گمان ہے تو اب اگر اکریہ کے کنٹرور میں ہوگی قوت وہمیہ تو جہاں اسے گمان کرنا ہے وہاں کرے گی جہاں نہیں کرنا وہاں نہیں کرے گی مگر اس کے قابض سے نکر جائے گی تو ہر ایک بد گمان ہی کرتی جائے گی ہے تو تینوں قوت ہیں قوت شہویہ غزبیہ اور وہمیہ یہ تینوں اگر قوت اکریہ کے کنٹرور میں آئے گی تو پھر کمار کا سفر شروع ہوگا وہ بھی شروع ہونے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس نے اطاعت کی تھی قوت شہویہ کی غزبیہ کی وہمیہ کی اس اطاعت کی تھی وہ پیچھے چڑھا گیا ہے تو پہلے تو اسے آگے آنا ہوگا آگے آنے کے بعد پھر سفر شروع ہوگا جیسے ایک انسان کو جانا تھا مثلا اشت کی طرف اس نے سفر شروع کیا ویشت کی طرف پانچ سو کلومٹ آگے چڑھا گیا پھر کھار آیا کہ نہیں مجھے تو جانا اس طرف تھا پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کو یہ پانچ سو کلومٹ واپس آنا پڑے گا واپس آ کے پہلے تو اس جگہ پہ آئے گا اور پھر ادھر سفر شروع کرے گا جیتنا پیچھے گیا اس کا تو واپس آنا ہی پڑے گا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جب وہ جا رہا تھا تو پچاس کی کلومٹر کے سپیڈ سے جا رہا تھا تو دس گھنٹے میں پہنچا تھا اب واپس آتے اس کا احساس ہے کہ تو بہت غلط ہو گیا مجھے ادھر جانا تھا تو سو کی سپیڈ سے آئے تو پانچ گھنٹے میں سفر تیہ ہوگا مگر آنا تو پڑے گا اسے اتنا واپس آئے گا پھر جو آگے کا سفر شروع ہوگا تو جو بعد اخلاقی اور بعد کرداری کی بھی ایسا نقصان ہوا ہے اس کا تو ہزارہ پیلے کرنا پڑے گا وہ ختم ہوگا تو پھر جو آگے کا سفر شروع ہوگا تو اسی طرح سے ممکن ہے کہ انسان مقام وسط پہ پہنچا دے قوت غزبیہ اور شہویہ کو ریاضت اور مجاہدہ کی ذریعے سے اس کے دونوں میں یہ سرائے تھے کہ مقام وسط پہ آسکے ایسا نہیں کہ قوت شہویہ ہمیشہ افراد میں ہوتی ہے یا تفرید میں ہوتی ہے قوت غزبیہ ہمیشہ افراد میں ہوتی ہے یا تفرید میں ہوتی ہے وہ دونوں وسط پہ آسکتی ہیں کوشش کرنا جد و جہد کرنا وہ یہ تقریب میں عطف تفسیر دیئے ہیں ریاضت و مجاہدہ تقریب میں ایک ہی چیز ہے کہ جد و جہد کرے انسان معاشرے کی اسرہ میں بھی اثر کرتی ہے نہیں معاشرے کی اسرہ سے مراد ہے کہ ہم جا کے جو اسرہ کریں گے تو ہمیں یہ کوشش کرنی بڑھے گی کہ ان کی یہ قوت وسط پہ آ جائے کہ لوگوں کے میں مثلا جو ہے وہ بعض وقت قوت غضبیہ غالب ہوتی ہے حالات کو دیکھ کے تو ان کو وسط پہ رانا ہے کہ یہاں پہ غصہ کرنا چاہیے غصے کرتے وقت شریعت کے دائرے میں رہنا ہے شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکنا ہے تو قوت غضبیہ کو وسط میں رانا ہے اس طرح سے معاشرے میں اگر بے حیائی ہیں بے شرمی ہیں فہاشی ہیں گناہ ہیں تو وہاں پہ وہی قوت شہویہ کو قابو میں کرنے والی بات سکھا لیں گے قوت شہویہ کو وسط میں رانا ہے یہ نہیں کہ خواہشیں ختم کروانی ہیں کہ ہم کے برائے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ شادی کرنا سب چھوڑ دے یہ طریقہ ہے یہ تو اور برائے میں ڈانے والی بات ہے تو وسط میں رانا ہے تو معاشر میں اسزا کے لیے بھی جب جائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تینوں قوتوں کا ہم وسط میں رائیں مگر آغاز جیسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے کرنا ہے جب ہم اپنے آپ کو قابو میں کر رہیں گے تو پھر لوگوں کو یہ باتیں سکھانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگی تو دونوں کو جیسے وسط میں رانا ممکن ہے البتہ البتہ یہ بندے کی چوئیس کے اوپر ہے کہ وہ چاہتا ہے وسط میں رانا یا نہیں چاہتا ہے صرف ہم ارادے کرتے رہیں مگر ارادہ ہوگا اکل سے اچھے ہو جائیں گے تو وہ کل کبھی نہیں آتی جب بھی ارادہ کرنا ہو تو نا فقط آج بن کے ابھی سے تب ہی انسان کوئی چیز کام کر سکتا ہے کل پہ ٹالے گا تو وہ کل کبھی آتی نہیں ہے بہت سے رکھ ملیں گے کہتے ہیں ہاں میں نے سوچ تھی آپ کل سے نمازی بن جانا ہے مگر وہ پھر ایک سال بات میرے گا پھر بھی آپ کو یہی بات کہیں گے کیا ارادہ کیا ہے کل سے نمازی بننا ہے مگر وہ کل کبھی نہیں آتی ہے تو جس کام کا آغاز کرنا ہو وہ انسان آج اور ابھی سے شروع کرے تب ہی ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں آگے مجھ میں فنا خرابی ہے اس کو دور کرنا ہے تو یہ نہ سوچے کہ پہلے تاریخ سے شروع کرنا چاہیے یا جمعہ کا دن نہیں کہ جمعہ کے دن سے شروع کرے بلکہ خرابی کو دور کرنا ہے تو وہ آج سے ہی دور کرنا ہے وہ ابھی سے کرنا ہے اس کے لئے مثلا جو ہے وہ ٹائم کے بے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا جو ہے تیہ کر کے فنا تاریخ سے شروع کریں گے مگر یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کیسی ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے وَإِنِ ذَمْ يُمْكِنْ لَنَا قَلْ أُوْهُمَا بِلْكُلِّيَتِ اگرچہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ریاضت اور مجاہدے میں افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتا ہے خود ریاضت کے اندر بھی وہ مجاہدے کے اندر بھی اور وہ قوت شعبیہ کو قابو کرنے کے چکر میں قوت شعبیہ کو ختم کرنے کے اس میں رکھ جاتا ہے تو وہ ختم تو نہیں ہو سکتی ہے قوت غزبیہ کو قابو کرنے کے برے اسے ختم کرنے کے اس میں رکھتا ہے تو وہ ختم تو نہیں ہوتی ہے تو ریاضت جس سمت میں کرنی اسی سمت میں کی جائے مجاہدہ جس سمت میں کرنا ہے اسی سمت میں کیا جائے انسان یہ نہ سوچے کہ میں کھانے کی خواہشی ختم کر دوں اسے کہ میرا ہاتھ کبھی حرام میں چڑھ جاتا ہے کبھی عدار میں جاتا ہے تو کھانا بھی نہیں چھوڑ دوں تو یہ غلط روئیہ ہے غلط طریقہ ہے ریاضت اور مجاہدہ کا پھر یہ بھی ضرور ہے کہ صحیح سمت میں ریاضت اور مجاہدہ کیا جائے کم الا یمکن ہے ایدام و شین میں نے موجودات ولا ایجاد و شین میں نے مادومات جیسے انسان کے لئے کسی وجود کو عدم مرے جانا یا کسی مادوم کو وجود مرانا ممکن نہیں ہے اسی طرح سے انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ قوت شہویہ کو برکل ختم کر دے یا قوت غزبیہ کو برکل ختم کر دے اس سمت میں اگر کسی نے کوشش کی تو وہ ناکامی ہوگا اور ہم جو اس کے مشاہدہ دیکھتے بھی ہیں کہ مثلا چاہے وہ پادریوں کی کوششیں ہوں چاہے ہندو سادو کی کوششیں ہوں اور آگے جا کے جو ان کے قصے کہانیاں بتا جاتی ہیں تو بجردان جاتا ہے حقیقت میں وہ ان قوتوں کو ختم نہیں کر ساکے بلکہ یہ قوت ہے خود ان کے اوبر غالب آگئی اور پھر جو ہے وہ غلط راستے پہ مثلا جو ہے وہ چل پڑے وہ سمہ شرائط و رد تک طرف بھی نسبت اشخاص اور اقضاء کے اچھا اب جو مجاہدہ جو کرنا ہے ریاضت جو کرنی ہے تو اب اس کے شرائط مختلف ہیں اس کے طور و طریقے مختلف ہیں وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ انسان کس خرابی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر انسان جس خرابی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر کتنی راسک ہوئی ہے اسی اعتبار سے مجاہدہ اور اسی اعتبار سے کوشش ہوگئی جیسے ہم نے مثال دیکھے کہ ایک انسان غلط راستے پہ سفر کیا ہے تو اگر پانچ سو کلمٹ آگے چلا گیا ہے تو اتنا ہی پیچھے آنا پڑے گا اور اگر ہزار کلمٹ گیا ہے تو اتنا ہی پیچھے آنا پڑے گا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ خرابی اس کے اندر راسک کس حد تک ہو گئی ہے جس حد تک راسک ہوئی ہے اسی اعتبار سے اس کو مجاہدہ اور ریاضت کرنی پڑے گی تو یہ جو ہے اشخاص اور اخلاق کے لئے شخص کون ہے اور خرابی گونسی ہے یہ دونوں اعتبار سے فرق ہوگا اسی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیریہ ہیں جو لوگ میں رائی جاتی ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں کہ تعدیب کرنے والا کون ہے جن کو کی جاری وہ کون ہے اور وہ مقام کونسا ہے کہ جہاں پہ تعدیب کی جاری ہے عام طور پر چار جیزے اثر انداز ہوتی ہیں کسی بھی مقام پہ تبدیری لانے کے حوالے سے ایک چیز کہ تبدیری لانے کے کوشش کرنے والا کون ہے یعنی مبذک خود دوسرا وہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر تبدیل کی جاری ہے تیسرا زمانہ کونسا ہے اور چوتھا جو ہے وہ جگہ کونسی ہے یہ چاروں چیزے جو اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں اگر مثلا مبذک خود جو ہے بعمل نہیں ہے تو ممکن ہے کہ یہ تینوں چیزے جو موافق ہوں مگر اس کے تبدیل جو ہے وہ کام نہ آئے اچھا مبذک تو مثلا اہل ہے مگر جن پہ تبدیل کی جاری ہے وہ لوگ برکل جو ہے جنگزی ہیں سمجھتے نہیں کسی بات کو مثلا ویسے دا وہ ایسا زمانہ نہیں رہا مگر برفض ایسے لوگ مل گئے تو ممکن ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ زیادہ عرصہ محنت کرنی پڑے ناممکن تو نہیں ہوگا کسی بر بھی مگر زیادہ عرصہ محنت کرنا پڑے اس کے بھائے کہ وہ یہ مبذک ایسے ذاقے میں گیا کہ جہاں کہ لوگ جو ہے حق کو قبر کرنے کے پیرے سے آمارا تھے تو اثر جلدی ہوگا تو ایک مبذک کے اوپر ایک ان لوگوں کے اوپر جن کے پر تبدیق کی جاری ہے پھر اس لئے سے زمان و مکان کا بھی اثر ہوتا ہے ایک بات ہم عام دینوں میں کہیں اور ایک بات جو ہے ہم ماہ رمضان میں کہیں اثر میں فرق ہوتا ہے ایک بات ہم عام دینوں میں کہیں مثلا یا میزا میں کہیں کہ جب لوگوں کا دل ویسے ہی مثلا ازاداری میں آسو بھا کے نرم ہو چکا ہوتا ہے حق کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں تو زمانے کے اثر ہوتا ہے اس سے جگہ کا اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بات ہم کراچی میں بیٹھ کے تبدیق کریں ایک مثل جو حج پہ آیا ہوا ہے اس کو وہ مکہ میں تبدیق کریں تو وہ جگہ کے اعتبار سے وہ زیادہ حق کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے تو مقدس مقامات میں مقدس ایام میں تبدیق کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ چاروں چیزوں کا جو ہے اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے تو اشخاص کے ایک طرف سے بھی اور خود اخلاق کے اعتبار سے بھی کہ جن لوگوں پر تبدیق کی جارہی ہیں ان کی کیفیت کیا ہے وہ خرابیہ ان کے نراسک ہو چکی ہے یا اگر نہیں راسک نہیں ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے ایک زمان ایک مکان ایک خود تبدیق کرنے والا ایک وہ لوگ کے جن پر تبدیق کی جارہی ہے اب ممکنہ آپ کہہ کہ انسان اپنے آپ کو صدانہ چاہ رہے ہیں تو اس میں تبدیق کرنے والا بھی خودی ہوگا اور جس پر تبدیق کی جارہی ہے وہ بھی خودی ہوگا تو اس اعتبار سے تین بھی بن سکتے مگر جہتو کے اعتبار سے پھر بھی چاری رہیں گے کہ صدانہ والا کون ہے اور جس کو صدانہ جارہے وہ کون ہے ہو سکتا ہے صدانہ والا خودی ہو اور اپنے آپ کو صدانہ چاہ رہا ہو تو پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جنگلی تو نہیں ہے بالکل کہ ماننے بہت تیار نہیں ہے یا کہ نہیں نم دل ہیں چاہتے ہیں اپنے آپ کو صدان نہ پھر ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھے کہ عام حالت میں جو ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کس ہوں گا آشور کے دن اپنے آپ کو نصیحت کرے آشور کے دن احید کرے اب جو مجھے برائی چھوڑنی ہے دن کا اثر ہوگا جو ہے تمام امین کے دل جو نرم ہوتے ہیں مسائل پر آسو بہا کے یا مثلا شب قدر کو پرودگاہ سے وعدہ کرے کہ میں فنا برائی چھوڑ دوں گا تو عیام کے اثرات ہیں اس سے مقدس جگہ پہ جا کے اپنے آپ سے اہد کرے کہ فنا خرابی میں اس کو میں چھوڑ داؤں میں آج سے تو وہ جگہ کا اثر ہوتا ہے تو یہ خود مثلا پبلک میں جائے تو وہ چار جیزے اگر ہو جائے گی اپنے آپ کے قرآن تو گویا تین جیزے ہوگی مگر جہتے کوئی اعتباس سے وہی چار ہو جائے گی کہ خود صدانے والا اور جس کو صدارے جارے وہ بھی خودی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اخلاق جو ہے وہ آسانی سے اخلاق اکھرابی آسانی سے دور ہو گئی دوسری اخلاق اکھرابی مثلا آسانی سے دور نہیں ہوئی اور سب سے آسان جو تربیت میں اثر کو قبر کرنے والے ہیں وہ کون ہیں بچے کہ ان کو سب سے آسانی سے اچھے اخلاق سے آراستہ کیا جا سکتا ہے وہ برے اخلاق سے دور کیا جا سکتا ہے وجہ کیا ہے کہ تیرے خلو وے نفوس ہم یعنی ازدادے اور معنیت میں نکوبو دے اس لیے کہ ان کے در خالی ہوتے ہیں اس زد سے جو رکاوٹ بنتی ہے اس اچھے اخلاق کو قبر کرنے سے ایک انسان کو جھوٹ کے عادت ہو گئی ہو اور اس کو پھر ہم سچ کے عادت ڈروانا جاہے مشکل کام ہے اس کے زد کے عادت موجود ہے پیدا سے اس میں بچہ جس کو ہم سچ کے عادت ڈروانا جا رہے ہیں اب یہ جھوٹ کے عادت پیدا ہی نہیں ہوں اس کے اندر تو وہ رکاوٹ نہیں بنے گی اس کے لیے اس سے ہر مسئلہ اچھا ہی گئی ہمارش سے ایک شخص جس کے عادت ہو گئی چیک چیک کے بھونے گی اب اس کو صدا نہ جائے ہو گئی کہ نرمی سے بات کرنا سیکھو آہستہ کنا سیکھو تو وہ جو زد ہے اندر وہ ٹکرائے گی وہ رکاوٹ بنے گی مجھے بچہ ہے اب اس کو ابھی سے نرمی سے بونے کے عادت ڈار ہے ہم آہستہ بونے کے عادت ڈار ہے تو ابھی یہ عادت ڈروانا آسان ہے اس کے لئے ابھی دوسری واری عادت یا تو پڑی نہیں ہے یا اگر پڑ بھی گئی ہے تو راسک نہیں ہو گئی ہے اس نے جڑ نہیں پکڑ رہی ہے تو کہتے ہیں سب سے آسان جو ہے وہ اتفال ہیں تو واردین کے اوپر واجب ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے آداب سکھائیں اور آمادہ کرے بچوں کو کہ وہ بورے آمار کا اعتقاب نہ کرے یہاں تک کہ ان کے نفوس جو ہے وہ رضائل کو ترک کر دے کہ ساری پستیوں سے وہ دور ہو جائیں و اعتقاب الفضائل اور اچھی اور خوبی واری چیزوں کو جو ہے ملتقیف ہونے کے لئے آمادہ ہو جائیں سب سے پہرہ معدب کہ جو انسان کی اصدا کرنے والا ہے وہ تو ذات پرودگار آدم ہی ہیں اور اس کے بعد جو پرودگار آدم کے بھیجے ہوئے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں اور پھر جو ہے ان بندوں کے احکام کے تحت تمامے وہ لوگ جو سرایت رکھتے ہیں امر بھی معروف ہو نہیں نمون کر کی ان تمام کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اردگرد کے ماحول کی اصلاح کریں اور اس نے سب سے پہلی ذمہ داری اس کی اپنے گھر کی آتی ہے کہ آغاز اپنے جسم سے کرنا ہے پھر اپنے گھر سے کرنا ہے پھر اطلاف سے کرنا ہے اور پھر آگے جا کے باقی معاشرے کو صدرنا ہے ہم بعضوں سے چارے یہ ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ صدر جائے ہم نہ صدرے تو صدرنے کا آغاز اگر کرنا ہوگا تو اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ ہم صدرنا شروع کریں گے تو پھر معاشرہ بھی صدرنا شروع کریں گے جو شخص اپنے آپ کی اصلاح کرنا جاتا ہے ضرور ہے کہ پہلے پرودگاہ آرم کی طرف رجوع کریں گے وہ توفیق دے اس کی اور پھر جو ہے پرودگاہ آرم کے برگزیدہ نمائندوں نے جو طریقے بتائے ہیں جو واضح نصیت کیے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو اگر انسان چاہتا ہے کہ ایک خرابی جو مجھ میں ہے میں دور کروں تو سب سے پہلے تو توفیق پرودگاہ کا تعلیم ہو اور اس کے بعد دیکھیں کہ معصومین نے اس خرابی کو دور کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے برا عمل کریں تو پھر وہ اپنی خرابی کو دور کرنے کے قابل ہو جائے گا سروات پڑے محمد